نمسکر این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہوتیندر سورنی مدہ بردی شہتیس گڑھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے بولیٹن کا آغاز کریں گے شہتیس گڑھ کے مکہ منطری بھوپیش بغیل نے کسانوں کے سمرتن میں ایک بار پھر سے آواز اٹھائی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کسانوں کا سمرتن کرتے ہوئے اور یہ کہا ہے کہ میں بھی کسانوں اور کسانوں کے ستیہ گرہ میں ان کا حصہ ہوں سی ایم نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ شانتی اور اہنسہ کے ساتھ اپنے ادھیکاروں کے لڑائی کے لیے انداتاؤں دوارہ کیے جا رہی ہر ستیہ گرہ کو پون سمرتن ایک کسان ہونے کے ناتے میں آپ کے ستیہ گرہ کا حصہ ہوں اور بتا دے کہ آج کسانوں نے دیش ویعاپی چکہ جام کا آوان کیا تھا اس کے علاوہ خریب ڈھائی مہینے سے کسان دلی کی سیماؤں پر بیٹھ کر تین کانونوں کا ویروت کر رہے ہیں مدیہ پردیش کے سریم شیفراج چوہان کٹنی دورے پر رہے اور اس دوران انہوں نے کٹنی کو کئی سوگات دی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پردیش کے وکاس کا مہایگ شروع کر دیا ہے کٹنی میں ندی کے دونوں ریور فرنٹ کا وکاس ہو اس کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں کٹنی میں پارکنگ کے سمجھتے ہیں اور اس لیے پارکنگ اسطل کا نرمان بھی کیے جانے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور کٹنی ریور فرنٹ کا وکاس یہ کاریوجنہ اس کی بنانے کے ہم نے پورے نردیش دیئے ہیں ابھی پرارمبک روپ سے جو ہم نے انداری لگایا ہے کہ لگ بگا 26 کروڑ روپے میں لگیں گے لیکن ہم نے اور وستار سے اس کی روپ ریخہ بنانے کے میں نے نردیش دیئے کٹنی ندی کے دونوں اور ریور فرنٹ وکاس کا کام ہو اور وہ ایک ایسا اسطحان بن جائے جو کٹنی کے لیے غرب کا بھی سے بھی رہے اور کٹنی کوئی آئے تو ریور فرنٹ پر گھومنے جائے ضروری اس کے لیے جل کی دوستہ بھی کیونکہ گرمیوں میں پانی کا سنکٹ ہے اس کی کاریوجنہ بنانے کے ہم نے دیئے ہیں پھر تین کروڑ روپے کی لگت سے کٹائے گھاٹ مہچمار میں دگالی نالے پر پولیا چونی کرن اور دو کروڑ کی لاغت سے کھرنی اوبر بریج کے پاس آجا چوک کے پاس بھومیاں دکھنٹ کر کے چونی کرن کیا جائے گا پھر بائی پاس سڑک ایک چھے کروڑ روپے کی لاغت سے کٹھا تھانا کے پاس تلیا پار ہوتے ہوئے اس کا نرمان پھر مکھ منتری ادو سندجنہ وکاس کے ترتی چرن میں کیونکہ ایک اچھے بسسٹینٹ کی آب سکتا ہے ابھی تو چلتی کا نام گاڑی ہے بسسٹینٹ ہمارا لیکن ایک بڑی اپ اسسٹینٹ کٹنی میں بنے اس کی کاریوجنہ بنا رہے ہیں پھر ایک پارکنگ کی بہت دکت ہے کٹنی میں اور اس لیے ملٹی لیول پارکنگ کا اندربان سندیب جی کافی سنجیدہ ہیں اور نگاتار وکاس میں اچھی بھی لیتے ہیں بتایا کہ یہ ضروری ہے تو پارکنگ بھی ہو سکے پارکنگ اوپر ویف سائک پرسر بھی بن سکتے ہیں اس کی چرچہ کی ہے پھر سادھو رام اسکول اور ٹی سی بجان اسکول پریشر میں بھی یہ جگہ پارکنگ کی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی اندردیس دی ہیں ویف سائک پرسر کا اندرمان بھی ہو سکتا ہے تو لگ بگ یہ پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے ریلوی سٹیشن کے پاس سلائے میں پارکنگ سے ویف سائک پرسر کا اندرمان ہو اس کے بارے میں بھی شدیزگر راجے میں کورونا سنکٹ کے باوجود بھی وکاس کی رفتار نہیں رکی سی ایم کاریلے کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ سال دو ہجار بیس میں ایک ہجار چھ سو اکیس دشملہ چھ سات کروڑ روپے کا ریکارڈ پنجین راجسو ارجت کیا گیا ہے سال دو ہجار انیس میں ارجت ایک ہجار تین سو پندرہ دشملہ چار چھ کاروڑ روپے کے راجسو سے یہ تیس دشملہ دو آٹھ پرتیشت ادھک ہے چالو ویتی ورشویں اکتیس جنوری تک راجے میں ایک لاکھ بیاسی ہجار دستاویجوں کا پنجیت ہوا ہے جس کے کارن سٹامپ اور پنجین شلک کے روپے ایک ہجار ستاسی دشملہ انیس خروڑ روپے کا راجسو پرابت ہوا ہے راجے سرکار نے اس سٹامپوں کی اپلپ دتا کے لیے بارے کیندرو سہیت ورطمان میں پانچ سو سے ادھک لوگ سیوا کیندرو اور دو سو سے ادھک وینٹرو کے مادھیم سے وکرے کی ویبستہ کی ہے چھتیس گرد میں کٹھپتلی کلہ کی سوطردھار رحمانی جانے والی نیلامی مہترہ کا نیدھن ہو گیا ہے ان کے نیدھن پر چھتیس گرد کے مکہ منتری بھوپیش بکھیل نے بھی دکھ جاہیر کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھتیس گرد میں کٹھپتلی کلہ کی سوطردھار رہی شریمتی نیلیمہ مہترہ کا نیدھن ایک ادھائی کے سماپت ہونے جیسا ہے اشور ان کی آتما کو شانتی پردان کریں بتا دیں کہ نیلیمہ بیلاسپور کے ایک سکول میں بطور ویعام اشکشی کا کام کر چکی ہیں اور قریب دو درشنوں تک انہوں نے کٹھپتلی کے ہیل کا پردرشن کیا اور کٹھپتلیوں کا ڈیزائن بھی وہ خود ہی کرتی تھی چھتیس گرد کنگریس کے عدیوکشا موہن مرکام نے بھی کسان آندولن کا سمرتن کرتے ہوئی یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ کسانوں کی طرف سے جو چکہ جام کیا جا رہا ہے اور شانتی پردان ستیق رہے کا کانگریس پردان سمرتن کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک فوٹو انہوں نے شیئر کیا ہے جس میں لکھا گیا کہ اپنی آواز گونگی بہری سرکار تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی طرف سے جو چکہ جام کیا جا رہا ہے اور شانتی پردان ستیق رہے کا کانگریس پونڈ روپ سے سمرتن کرتی ہے آپ کو بتا دی کہ کسانوں نے دو پہر بارے بجے سے تین بجے تک چکہ جام کا احوان کیا تھا جس کا کانگریس سے سمرتن کیا ہے مدی بردیش کے اوجین میں یوت کانگریس نے کیندر سرکار کے خلاف پہ دلمارش نکالا اور یوت کانگریس کے کارکرتاؤں نے لگاتار بڑھ رہی مہنگائی کو لے کر پردرشن کیا یوت کانگریس کا کارکرتاؤں نے کیندر سرکار پر یہ عاروپ لگایا کہ اس سرکار میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر کا بجٹ بگڑنے لگا ہے مہنگائی کے چلتے ہیں عام آدمی کی کمر ٹوٹنے لگی ہے اور یوت کانگریس کے بلاوے پار کیندر سرکار کے خلاف پردرشن میں بڑی سنکھیا ہوئے ہیں یوت کانگریس کے کارکرتاؤں سمیت ترانہ کے ودایق مہیش پرمار بھی شامل ہوئے اور ودایق مہیش نے یہ کہا کہ کیندر میں بیٹری سرکار کی نیتیوں کے کارن مہنگائی بڑھ رہی ہے پہلی نکالی ہمارے دونوں بھائی چھوٹے بھائی یوہ ساتھی کنکی اور سنجے کے نسرت میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار ہزاروں کی سنگیہ میں ہمارا یوہ ساتھی آج پورے دیس اور مدی پردیس میں پیٹرول ڈیجل گیس پرنی مہنگائی دویا بین کا میٹھا تیل ہو یعنی سیمنٹ ہو سریعہ ہو یا ہمارے جو گریب پریوار ہیں ان کے دینک جیون میں جو راتن آتا اس کی قیمتیں پین گنا چار گنا ہو گئی ہے تو یہ ہمارے یوہ کانگریس کے ساتھیوں کے نترت میں آج ہم نے پریہاس کیا کہ جنتہ کے سامنے ایک طرف جھوٹ بولنے والی کینڈری کی سرکار اور مدی پردیس کی جھوٹی سرکار ان کا جھوٹ کا جو ان کی قدنی اور کرنی میں اندر ہم جنتہ کے سامنے اس بات کو لے کر گئے اور جنتہ نے سویکار کیا بھوستار ویپاری ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ نسٹیزوں سے اچھی لڑائی ہے پورا سہریس لڑائی میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے یوہ کانگریس کے ساتھیوں نے جو بھگوان مہاکال کی نگرے سروات کیے کہ لڑائی ڈلی اور بھوپال تک جائے گی اور ڈیز کی گنگی اور بحری سرکار کو جگانے کے کام کرے گی یوہ کانگریس نے پیدل مارچ میں کھالا ہے اور خیندر سرکار کے خلاف یہ ویرود پردرشن کیا گیا ہے کیونکہ لگہ تار جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو لے کر کے اور خاص طور پر جس طریقے ساتھ کسانوں نے چکا جام بلایا تھا اس کے انصار بھی یہ ایک ویرود پردرشن کیا گیا ہے اور جین نے یوہ کانگریس کی طرف سے یہ ویرود پردرشن کیا گیا اور اس میں بڑی سنکھیا میں عام لوگ بھی پہنچے یوہ کانگریس کے کاریکردہ بھی پہنچے اور ودایق بھی اس کاریکردہ میں پہنچے اور انہوں نے اس افتر پر رکھیندر کی موڈی سرکار اور راجع کی شیورہ سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے وہ نظر آئے جس طریقے سے یہ ویرود پردرشن کیا گیا یوہ کانگریس کی طرف سے آج یہ احوان کیا گیا خیندر سرکار کے کسان قانونوں کا ویرود لگاتار چل رہا ہے چکا جام کا احوان کسانوں نے کیا تھا جسے کانگریس نے بھی اپنا سمرتن دیا کانگریس پارٹی نے بشتر جلے کے ساتوں وکاست خند میں چکا جام کیا کہ اندر سرکار کے کسان قانونوں کو کالا قانون بتایا جا رہا ہے اور کانگریس نے کسان سنگٹنوں کا ساتھ دیتے ہوئے شنیوار کو سانکیتک روپ سے ایک دیب سے دھرنا پردرشن بھی کیا چترکوٹ ویدھائیق کی اگوائی میں بشتر کے بڑے خلے پال اور رہ کے شلور میں وہاں پر لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے وہاں بھی دیکھائی دیئے کیونکہ چکا جام کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہاں کو وہاں پر روک دیا گیا تھا سڑک پر بیٹھ کر کے پردرشن کاریوں نے ویروت پردرشن کیا اور خاص طور پر کانگریس نیتا اور کارکرتاؤں نے بھی اس چکا جام میں حصہ لیا پردرشن کاری کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دھرنا پردرشن کیا گیا سڑک کے ویچو ویچ پردرشن کاری بیٹھ گئے اور دھرنا پردرشن کیا گیا نارے باجی کی گئی کہ اندر سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے تینوں کھرشی کانون جو حال ہی میں سرکار میں پاس کیے تھے سال دوہجار بیس میں ان کا ویروت کرتے ہوئے یہاں پر نارے باجی کی گئی اور ان کانونوں کو واپس کیے جانے کی مانگ کی گئی ہمارے کسانوں کی سرکار نہیں ہے چند ادیوگ پتیوں کے لیے جو ہمارے دیس میں کالے کانون لائے کسانوں کے ورود میں ہم سارے کسان مل کے جب تک اس کانون کو واپس نہیں لے گا ہم چرن بد طریقے سے پورے دیس میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم لوگ ایک کسان ہیں اور اس کا ہم پورجور بیروت کریں گے سال کے بعد کیوں لاغو کیا جائے گا کیونکہ یہ کالے کانون ہے یہ کانون بلکل کسانوں کے ورود میں کیندر سرکار ماننی مودی جی سے میں تو چاہوں گا کہ انہوں نے کانون لائے کسانوں کے ساتھ وہ سویم جا کے کیوں چرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیوں کرسی منتری کو بیچتے ہیں کیوں پر تینیدی منڈل کو بیچتا ہے کسانوں کا دکھ سکھ سننے کے لیے ان کو سویم کسانوں کے پاس جانا چاہیے مودی جی کو میں آپ کو پھوڑا سا بشتریس روپ میں جانا چاہتا ہوں آج کانٹیکٹ فارمیٹکنگ کے تحت جو کانون ہے اس میں ہمارے کسان لوگ کے ساتھ ایک ادیوگ پتی آئے گا اس سے وہ انبند کرے گا اور کسانوں کے جمین بوئے میں اس کا ٹیسٹنگ ہوگا پھر اس کے حد پسل بڑھنے کے بعد ہوگا پھر اس کے حد پسل کٹنے کے بعد ٹیسٹنگ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کسان کیا اپنا جمین کا نوکر بن کے رہے گا مدیبردیش کے اجین میں بھی چکا جام دیکھنے کو ملا بھگوان نہ بھولینات کی نگری اجین میں انداتاؤں کے آندولن میں کانگریس کارکرتاؤں نے بھی ہستہ لیا مہیلہ کانگریس کی نیتاؤں نے سڑک پر چولہ بنا کر انوکھے طریقے سے اپنا ویروہ جاہر کیا اور مہیلہوں نے روٹیاں بنا کر الگ طریقے سے موڈی سرکار کے خلاف پردرشن کیا اور سرکار کو سندیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان تینوں کانونوں کو واپس لینا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ کسانوں نے بارے سے تین بجے تک دوپہر میں بارے بجے سے تین بجے تک چکا جام کرنے کا احوان کیا تھا جس کا اثر دیش بھر میں دیکھنے کو ملا اور اسی کا اثر اجین میں دیکھنے کو ملا جہاں پر مہیلہ کانگریس کی جو نیتا اور کارے کرتا ہیں وہ سڑک پر بیٹھی ہوئی دیکھائی دی اور سڑک پر ہی انہوں نے ایک چولہ بنایا جہاں پر روٹی بنا کر کے سڑک پر انہوں نے اپنا ویرو جو ہے وہ جاہر کیا مہیلہ کانگریس کی نیتاوں نے یہ انوخہ پردرشن کیا ہے دھرم نگری اجین میں کسان آندولن کا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ کسانوں نے آج چکا جام کا احوان کیا تھا دیش بیعہ پر چکا جام کا یہ احوان جس میں دلی انزیار یو پہ اتراخن کو چھوڑ کر کے پورے بھارت میں چکا جام کا یہ احوان کیا گیا تھا اور اس کا اثر دیش بر میں الگ الگ راجیوں میں دیکھنے کو ملا ہے جس کا یہ اثر دھرم نگری اجین میں بھی دیکھنے کو ملا وہاں پر کانگریس نے بھی اس چکا جام کو اپنا سمرتن دیا اور مہیلہ کانگریس کی نیتا سڑک پر جا کر کے بیٹھی انہوں نے وہیں پر چولہ بنایا اس میں آگ جلا کر کے وہاں پر روٹی بنا کر سڑک پر چولہ بنایا کہ اپنا انوکھا یہ پردرشن کیا ہے تاکہ سرکار تک سندیش پہنچے کہ کس طریقے سے کسان آندولن کا اثر پورے دیش بھر میں دیکھائی دے رہا ہے دیش بھر میں کسانوں کی آہوان پر چکا جام دیکھنے کو ملا مدیبردیش کے اجین کی یہ تصویریں ہیں دھرم نگری میں کس طریقے سے نارے باجے کی گئی اور سڑک پر چولہ بنا کر کس سڑک پر ہی روٹیوں بنائی گئی مدیبردیش کے شیوپوری کے پڑوڑا ہائیوے پر ڈرہ کسانوں نے چکا جام کیا اور سرکار کے سکرشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ کی گئی تو وہیں مدیبردیش کے پورو مکھیا منتری دکویجہ سنگھ گوالیر سے شیوپوری ہوتے ہوئے گنا نکلے ان کا گنا بائپاس پر بھبیو سواغت کیا گیا کانگریس کارکرتاؤں نے آتش باجی بھی چلائی اور اس موقع پر دکویجہ سنگھ نے کہا تاکہ آندولن کیسے دھرم یا جاتی زمو کا نہ ہو کر کے پورے کسانوں کا ہے اس میں پندر سے اٹھارہ لاکھ کروڑ کا دھندہ ہے پہلے دیکھیں ہم لوگوں نے جب یہ کنالنس آئے تھا تب ہی مانگ کر لی تھی کہ اس کو ابھی آپ سلیٹ کمیٹی میں بھیج دیجئے کانون اس کو پاس مت کرائیے اور سلیٹ کمیٹی میں سب لوگوں شرچہ کرنے کے بات ہی سو کر لی تھی اب جو کسان کھیتی کرتا ہے وہ سب کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے یہ کانون موڈیزیاں نہیں آپ کو یہ کانون چاہیے یہ پورے طریقے سے یہ بیچارے چھوٹے ویاباری جو ہیں یہاں پر یا شیف پوری کے بھی جو لائشنس داری ہیں وہ بھی کمیشن ایجنٹ ہو جائیں گے ان کے نوکر ہو جائیں گے بڑے بڑے کارپوریٹ کے تو اس لیے یہ پوری طریقے سے دیش کی ارتبستہ کے خلاف ہے اچھا کل چلے فلال یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاصل رہو گئے خبر جاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی خبر جاہے برشتہ چار کی ہو یا غنیگار کی دن بھر میں کیا رہا دیش جگت کا حال کس مدے نے بنائی کس کی سرکار رکھتے ہیں ہم سب پر نظر پہنچاتے ہیں ہم ہر خبر ہم ہیں اے این بی نیوز کم بریک اور زیادہ خبروں کے ساتھ دیکھیں اے این بی نیوز این چینل نمبر پہ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے تیسگر کے دن تے وڑا پہ پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پردیش میں چلائے جا رہے ہیں نقسل انمولن ابھیان کے تحت پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہے اور دن تے وڑا جلے میں پولیس کو یہ سوچ نہ ملی تھی کہ کچھ نقسلی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جو گرابینوں کو پریشان کر رہے ہیں اسی سوچنا کے آدھار پر پولیس وہاں پر گئی اور جلے کے کٹے کلیان تھانا چھیتر کے جنگلوں میں ڈی آر جی کے جوانوں کے ساتھ نقسلیوں کے مطبیڑ ہوئی جس میں ایک ایک لاکھ روپے کا انامی نقسلی ماسا مچاکی جس کا نام تھا وہ مارا گیا نقسلیوں کی بڑی ٹیم کی موجودگی کی سوچنا ملے تھی پولیس کرمیوں کو اور دنتے وڑا سے ڈی آر جی کی ٹیم کو روانہ کیا گیا تھا نقسلیوں کے کئی بڑے لیڈر بھی اس میں موجود تھے جو جنگل کا فائدہ اٹھا کر کے وہاں سے بھاگ گئے جنگل کی سرچنگ کرنے پر ایک انامی نقسلی کا شعب وہاں پر برا مد ہوا ہے لیکن لگاتار جس طرح سے نقسلی انمولن ابھیان جو ہے وہ تیسگر پولیس کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اور لگاتار نقسلیوں کو مکھے دھارہ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نقسلی بڑی سنکھیا میں سرنڈر بھی کر رہے ہیں اور مکھے دھارہ میں آنے کی کوششوں میں لگاتار خوش نقسلی ہیں لیکن جو باقی نقسلی ویچار دھارہ کو ابھی بھی اپنائے ہوئے ہیں ایسے لوگ گرامینوں کے پاس جاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں مارپیٹ بھی کرتے ہیں ریلیا نکالنے کے لیے ان پر دباب بنایا جاتا ہے اسی کے سوچ نہ ملتے ہی دنتیوڑا پولیس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے اور کٹے کلیان تھانا چھیتر کے جنگلوں میں جب پولیس کو یہ سوچ نہ ملی کہ وہاں پر نقسلی بڑی سنکھیا میں پہنچے ہوئے ہیں کئی نقسلی کمانڈر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے بڑے لیڈر جو نقسلیوں کے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے لیکن پولیس کے پہنچتے ہی کٹے کلیان ایریا کمیٹی کے جمع ہوئے ہیں اور کاموں والوں سے لیوی افہولی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مارٹویٹ کر رہے ہیں اور ریلی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اس سوچنا پہ آج صبح چار بجے پارٹی نمتے بارے ڈی آئر جی بھیجی گئی ایریا کا بھیڑا بندی کیا گیا قریب دس بجے قریب پولیس کے اوپر نقسلیوں کے طرح سے تگڑا فائر آیا chose to be ڈی آگیا کڑھی آدے گھنٹے فائر چرا فائر دس بجے لگو کی تو سرچنگ کیا گیا تو محفہ موچا کی نام سے ایک ماؤر آز کی ریڈ باری ریکوور کی گئی اس کے پاس ایک نائن ایری پسٹل ملا دو پلیوں کا آئی ڈی ملا ایک بٹھو ملا و کافی سارے دستا ویج ملے بڑے نقسلی جو نامی نقسلی تھے منکور، بدھرا، کملے کو بھاگنے میں سفل رہے ہیں ابھی بھی بہت اتنا سنگلن کیا جا رہا ہے اور جورپنڈے پر دوبارہ آپریسل پارٹی ڈالی جائے گئے اس کے بعد پارٹی واپس آئی اسی رینفورسمنٹ اور ون نائنٹی سائی دورہ رینفورسمنٹ اور آروپی پروائیڈ کیا گیا نشطر روک سے مافہ موچا کی اس کے اوپر چھے اپراد لامانکٹ ہیں گمبیر آروپ کبھی نقصری اپراد ہیں اور ایک بلاک روکے کا انعام تھا چھتیگر ساسک سے جنرلیشیا کمانڈر کی پرپر مدیبردیش کے اجین میں کلیکٹر کاریالے میں پدرست ایک مہیلہ کرمچاری کو لوکایوکت پولیس اجین نے پانچ سو روپی کی رشوت لیتے ہوئے پکڑا مہید پور تحصیل کے گرام چھوٹا نلخیڑا کے کسان جگدیش قلال اپنے کرشی بھومی کے پنجین کی نقل لینے آیا تھا اور وہاں پر اس نے کلیکٹر کاریالے کی نقل شاکھا میں پدرست سیکشن رائٹر راشی تیاغی نے اس سے سات سو روپی کی رشوت مانگی اس پر آوید اٹھ نے لوکایوکت کو خبر دی اور لوکایوکت نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی مہیلہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اپنے کرشی بھومی کے پنجین کی نقل شاکشن سے چاہی گئی تھی آویدن دیا تھا آویدن دیتے سمیں اس نے ہمیں شکاید جی کے ساتھ میرے سے دو سو روپے لے لیے پانسو روپے اور مانگ رہے ہیں اس سماندھ میں ہم نے شکاید کی تشدیق کی گئی اور اس آوید اٹھ کے ساتھ ہم نے اس محلہ کی وائس ریکارڈ بھی کرائی گئی اس ریکارڈ میں کلیر کٹ ہی ہے جب پرمانے تھو گیا کہ مہیلہ نے کہا کہ کل آپ پانسو روپے لے کے آ جائے ہم آپ کو پنجین دے دیں گے اس کے اوپرانت آج آویدن کو ہم نے پانسو روپے لے کر کارلے میں بھلایا اور بھلانے کے بعد بیدیوت پرکریہ انسار جو ہے اس کو مہیلہ کو پیسے دینے کے لیے بھیجا جیسے ہی وہ کارلے میں آیا اور اس نے مہیلہ کو پیسے دیے تو اس سمیں دیتے سمیں ہم نے جو ہے پولیس لائنوں جن سے دو مہیلہ آرچکوں کو اس بات کے لیے بھلایا کہ یدی مان لوگ آوشرتہ پڑتی ہے تو وہ تو مہیلہ آرچکوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لی ہے اور ہم نے پانسو روپے آویدن جگدیس کلال سے اس سسی تیاغی دورہ پانسو روپے لیتے ہوئے دیش بھر میں کسانوں کا اندولن چل رہا ہے اور اس کا اثر کہیں کم تو کہیں زیادہ لیکن ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج چکا جام کیا گیا مدی پردیش کے بہپال میں بھی کسانوں نے چکا جام کیا جہاں پر پردیش بھر میں کانگریس کارے کرتاؤں نے بھی کسانوں کے چکا جام کا سمرتھن کیا خیل جلو میں راسیہ رازمارک پر ربیٹھ کر دھرنا پردرشن کیا گیا اور کسانوں کے مانگ ہے کہ اندر سرکار تینوں کانونوں کو جلد سے جلد واپس لے وہیں بی جی پی نے کانگریس اور اندولن کارے کسانوں پر نشانہ ساتھا پوچھ رہے ہیں کہ اس کانون میں کمی کیا ہے آج تک کوئی بھی کانگریس کا نیتا ہو چاہے راہل گاندی ہو چاہے کمالنات ہو چاہے جو اندولن میں بیٹھے ہیں کوئی بھی نیتا آج تک یہ نہیں بتا پایا کہ اس کانون میں کمی کیا ہے جو بھرم کانگریس پارٹی لگاتار کسانوں کے بیچ پھیل آ رہی تھی کہ ایم ایس کی ختم کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا بجٹ میں ایم ایس کی سے بڑھا کر دام پر حریدنے کی بات ہو رہی مطلعہ ایم ایس کی جاری رہے گا پھر دوسرا بھرم پھیل آیا ہے کہ ساں منڈی ختم ہو جائیں گی پورے ہندوستان کی منڈیوں کو یہ منڈی کرنے کے لیے ہزاروں کروڑ کا بجٹ دیا مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے اور کسان بھی سمجھ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ہڈ درمیتہ دکھانے کے لیے کیندری منتی نرین سنگھ ٹومرچی نے اس پر صورت سے کہا کہ ہم کسان کا سمجھ رہے ہیں اس بل میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے پھر بھی کسان کے سمجھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ اس کو دیڑھ سال کے لیے رد کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ تیار نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو چھپا ہوا ایجنڈا ہے یا تو ان کو دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے کیندری سرکار کی طرف سے لائے گئے کرشی کارونوں کا ویروض دیش بھر میں چل رہا ہے کیا گیا بتا دیں کہ کسان سنگھٹنوں نے راستی رازمارک پر بارے سے تین وجہ تک چکہ جام کرنے کا احوان کیا تھا جس میں کسان سنگھٹنوں کے علاوہ کانگریس نے داؤں نے بھی اپنا سمرتھن دیا اور دلی میں چل رہے ہیں کسان آندولن کو لے کر کے ریوہ میں بھی ایک مہینے سے کسانوں کو آندولن لگاتار چل رہا ہے جلے کہ ریوہ شہر سمیت کئی جگہ پر پردرشن کیا جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلی کے سرحدوں میں ہمارا کسان ڈٹا ہوا دو مہین سے زیادہ ہو گئے ہیں دیش میں تین کالے کانون آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ کا بارڈر پاکستان کا بارڈر لیکن دلی کا بارڈر تاریں کیلیں ہمارے کسانوں کے لیے گاڑی گئی ہیں آپ سوچئے لال کلہ آخر پہنچانے کا کام کون کرتا ہے دیش کا کسان خادیان میں آدمی نربھر کرتا ہے اور بارہ شرحدوں میں اپنے بچوں کو سہید کرتا ہے اس کسان کے لیے تین دیش میں تین کالے کانون ہماری سرکار لے کے آئی ہے اور وہ تینوں کالے کانون کے بیرود میں ہمارے دیش کے کسان لگاتار اندولت ہیں ہم ریوہ کے سبھی کسان آج یہاں پہ راستی کال پہ ہائیوے میں ہم لوگ یہاں پہ جام کیے ہوئے ہیں بارہ سے تین بجے تک کا راستی کال ہے کیونکہ دیش کے پردھان منطری سے لے کے کرسی منطری سب کہتے ہیں یہ صرف پنجاب حریانہ کا اندولن ہے ہم آپ کے چینل کے مادہم سے ماننی پردھان منطری سے کہتے ہیں یہ دیش کے جن جن کا ہے یہ جن گن کا اندولن ہے یہ ایک ایک دیش کے کسان کا اندولن ہے سمجھتہ دیش میں کسان مورچہ دوارا سمجھتہ دیش میں آج راستی راجمار کا بندی کی گئی ہے گرہ بندی کی گئی ہے اور ہم سب لوگ ڈیٹ کر بیٹھیں ہیں سمجھتہ دیش میں کسان پورے سڑ کو پر اترے ہوئے ہیں ان کے دورہ لگاتار چپیسٹا محمد چاندو دن کیا جا رہا ہے کرسی کالا کانون کو واپس لینے کی مارک کر کسان آڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں لیکن موڈی جی کی اہمکاری مستھر سرکار سکتہی سننے کو تیارتی ہیں ڈیڑھ سر سے زیادہ کسانوں کی سعادت ہوئے ہیں اور تمام لگاتار باہر ہو رہی ہے کہ ہمارا ایم از بڑی ہمیں واپس دو اور ہم اس کو نہیں چاہتی اس کے پاس جنگ موڈی سرکار یہ پریاس کریے کہ نہیں نہیں کسان نہیں چاہتا لیکن ہم تم کو دیں گے آج تک ایسا کوئی کانون نہیں دیکھا گیا اس میں ہمارے پوری صدیق شک مہود ہے کہ جیسے ہم کو نردیش ملے ہیں اس کے مطابق بائی پاس پر چلنے والے واہن چالک پریشان نہ ہو اس کے لیے ڈائیورشن پلان کیا گیا ہے اسی پتیشت واہن ڈائیورٹیڈ ہے جو واہن ڈائیورشن میں نہیں جا پائے ہیں ان کو ڈھابوں کے کنارے تاکہ ان کی بھوجن پانی کی بواستہ ہوتی رہے ان کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا ہے کیول بڑے واہنوں کے لیے چھوٹے واہن پورے ڈائیورٹن اور اپنے گنتب کی اور ہمارے پوری صدیق شک مہود ہے کہ اندردیش پر ہماری یاتا یاد پولیس جلا پولیس بھل محیمت دیپردیش کی غالیور میں ویپار میلے کی تیاریاں چل رہی ہیں جانکاری کے انسار کل مددیپردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان غالیور دورے پر رہیں گے اور اس دوران ویپار میلے میں کھلا رنگمنج پر سمبودن بھی ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میلے کی تاریخ کی گھوشنا بھی کی جائے اور میلے کی تیاری کو لے کر کے شاسن الرٹ نظر آیا صاف صفائی چرم سیما پر ہے کھلا رنگمنج پر مکہ منتری کا سمبودن بھی ہونا ہے اس کی بھی تیاری لگ بگ ہو چکی ہے اور میلہ سچیب نے یہ بتایا ہے کہ اس بارے میں جانکاری دی گئی ہے ملے میں ہی گھوم رہا ہے پورا گوالیور کا پرساشن آج اس میلے میں ہی گھوم رہا ہے جس کے بیجے کیا تاریخ ہے آج کی ہلچل یہ بتا رہی ہے کہ مدھ پردیش کے مکھیا ماننے مکھ منتری مہودر سبراشن جی کل صبح دس بجے اس میلے میں پدھار رہے ہیں میلے کا وہ کچھ بھرمن بھی کریں گے یہاں ایک صبح کو سمبودت کریں گے اور جیسا ہم کو پرساشن نے بھی بتایا ہے یہاں ہردوار والوں کے یہاں آکے وہ چاہے ناستہ بھوجن ان کی جو اکشہ ہوگی وہ یہاں آکے لیں گے پرساشن نے اور بھوپال سے آئی ہوئی ٹیم نے یہاں کا پورا دورہ کیا ہے اور یہ ہلچل یہ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ کل تک جو میلہ پرساشن یہ کہتا تھا کہ دکانداروں کو نوٹس دو ہٹاؤ یہ گلت لگ گئی آج صبح سے وہ میلہ پرساشن تھوڑیوں پہ ہاتھ لگا رہا ہے دکانداروں کے بھئیہ لگا لو بھئیہ لگا لو بھئیہ لگا لو ڈیسیم صاحب والے ملتہ آگمنہ ہے جی ہاں تو کیا وہ میلے میں آ سکتے ہیں ہاں میلہ پرانگن میں ہم آنے کی سمبھونہ رکھ رہے ہیں اور ہم اپنے اس طرح پر اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو یہاں کہاں آ سکتے ہیں ہم تو اپنے جو ہمارا ایک رنگمنچ ہے تو وہاں ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ دی سیم صاحب نے سمیے دیا تو میلہ کیمپس میں ایک بار آ جائیں گے کیونکہ یہاں کے بیاپاری بھر بھی جنتا بھی میلا کر چاہتی ہے تو یہ دی میلا کا کچھ بھوشنا ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ پرارمک ہم نے تیاری کی ہے ساز کی روح سے ابھی ہم کو کوئی ایسے کارکرم ہمارا ہم کو پرات نہیں ہوا یہ بلٹن میں بس اتنا ہی آپ بنے رہے ان بی نیوز کے ساتھ خبر جاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی خبر جاہے برشتہ چار کی ہو یا گنیگار کی دن بھر میں کیا رہا دیش جگت کا حال کس مدے نے بنائی کس کی سرکار رکھتے ہیں ہم سب پر نظر پہنچاتے ہیں ہم ہر خبر ہم ہیں اے این بی نیوز کم بریک اور زیادہ خبروں کے ساتھ دیکھیں اے این بی نیوز ان چینل نمبر پر این بی نیوز ان چینل نمبر پر